السلام علیکم کاشکر بھائیو مختلف جگہ سے یہ سوالات آ رہے ہیں کہ کپاس کی جرمینیشن کے بعد کپاس کے پودے جل رہے ہیں تیل کی جرمینیشن کے بعد پودے جو جل رہے ہیں ان کا جو پودے ختم ہو رہے ہیں کیونکہ گرمی بہت شدید ہے ترجہ رہت آپ کو پتا ہے کہ پچاس ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کی پرڈکشن موجود ہے لہٰذا آپ تمام لوگ اپنی فصل کا معاینہ کریں فصل پر نظر رکھیں اور اس کی آپ پشی کا انتظام کریں کوشش کریں کہ جہاں پہ زیادہ مسئلہ ہے وہاں پہ امائنو ایسرڈ یا مایکرون ریٹرنٹ کا کوئی بھی ایسا سپری جو ہے وہ آپ کر لیں سروائیو کرنا پودے گا آسان ہو جائے گا ان میں آپ امائنو ایسرڈ کا سپری ہی کر سکتے ہیں مختلف کمپنیوں کے پاس موجود ہیں امائنو ایسرڈ وہ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ پوٹاشم سلفیٹ تین سو گرام لے سکتے ہیں بورے کیسوڑا کپر اکسی کلورائیٹ لے سکتے ہیں یا کپر سلفیٹ لے سکتے ہیں وہ دو ایسرڈ ایک سو گرام لے سکتے ہیں ان تینوں تینوں تمام جو مگنشم سلفیٹ جو ہے وہ پانچ سو گرام تک لے سکتے ہیں ان کو علیہ ذہا علیہ ذہا آپ پوائیں اور نیم کرنے پانی میں حل کر لیں حل کرنے کے بعد ان کو ایک ٹانک مکھس کریں ٹانک مکھس کر کے نارمل جو پانی ہے صاف پانی جو ٹوٹی سے آپ لے لیں نیر والے پانی کو استعمال نہ کریں اس میں دوسرا پانی لیں آپ صاف یوٹیوبل سے پانی ہو اس پانی میں ملا کہ اس کو سپریے کر دیں لیکن یہ سپریے شام کے عقاد میں کریں کہا جاتا ہے کہ جو تیمپریچر جب 26 سے 27 دیگری سینٹیگریٹ ہوتا ہے تو پودوں میں پانی کو جذب کرنے کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے تو جتنا زیادہ وہ پانی جذب کریں گے اتنا زیادہ ان جو مایکرونڈرن کے ہم سپریے کر رہے ہوتے ہیں یا یہ جو میں نے ابھی آپ کو پورا فارمولا بتایا ہے اس کے ہم جو سپریے کریں گے اس کا ریزلٹ زیادہ بہتر آئے گا جب ہم شام کے عقاد میں کریں گے یا صبح و فرس ٹائم کر لیں جب سات بجے تک آٹھ بجے تک اس وقت تک آپ اس کو مکمل کریں اگر آپ کے پاس کوئی بھی نہ مل سکے تو آپ خالی جو یوریا ہے وہ دو کلو وہ اور ایک پاؤں سلفر ملا کے وہ بھی آپ سپریے کر سکتے ہیں اس سے بھی کافیات تک بہتری آ جائے گی نائٹروفاس کا سپریے بھی آپ کر سکتے ہیں اس سے بھی کافیات تک بہتری آگی نائٹروفاس آپ جو اچھے در ہل پزیر ہے پانی میں وہ اب دو کلو تک اس کا سپریے کر سکتے ہیں سو لٹر پانی میں لیکن یہ جتنی میانے مقدار بتائیے یہ آپ کو سو لٹر پانی کے لئے بتائیے اب سو لٹر پانی میں مکس کریں آپ کا ایک اکڑ ہو جاتا ہے ویلن گوڈ نہیں ہوتا ایک اکر سے زیادہ آئریہ ہو جاتا ہے تو وہ بھی آپ اس سے سپریہ کر سکتے ہیں لہٰذا آپ اپنی فصل پر نظر رکھیں اگر یہ مسئلہ آ رہا ہے اگاؤں کے بعد پودے جال رہے ہیں تو یہ جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں مائیکل نیڈرن کے فارمولے بتائیں ان کے مطابق اگر آپ سپریہ کریں گے تو آپ کو نتائج اچھے ملیں گے اور آپ کے پودوں کا جو سٹینڈ ہے وہ بہتر ہوگا ان کے سروائیو کرنے کی صلاحیت جو بڑھ جائے گی اور آپ کے پودے بہتر پرفارم کریں گے بہت شکریہ اللہ حافظ